ام شانتی میرا لوگ ایک نام گرمیت سنگھ ہے اور میں دوہزہ بھائی تنبر دوہزہ دس سے گیان میں ہوں تو میں تو بھکتی مارک میں تھا روز صبح چار بجے اٹھ کر گردوارے جاتا تھا نتنی بغیرہ کرتا تھا گربانی پڑھتا تھا تو ایک دن میں نے ایسے کھالی بیٹھا تھا بیٹھے بیٹھے چینل گمارہ تھا ٹی وی کے اور دیکھتے دیکھتے شیوانی بین کا پروگرم لگ گیا شیوانی بین ڈسکس کر رہے تھے تو کچھ میں کچھ مدوبن کے سین بھی آئے تو وہ ایسے بولے تھے جیسے وہ گوڑ کے ساتھ بیٹھ بلہ کھیلتے ہیں میں نے کہا یہ بڑی عجیب بات ہے لوگوں کو اتنی اتنی تپسیا گر کے گوڑ نہیں ملتا یہ تو وہ بہت عجیب سی باتیں کر رہے ہیں پھر میں نے وہ کہتے ہیں برمہ کماری سینڈرد میں گیان ملتا ہے تو گربانی میں کچھ ایسے ایسے ٹکیں بھی آتی ہیں جن کا مجھے مطلب کلیر نہیں تھا جیسے گیانان جن گردیا اگیانان دیر بیناس سکمانی سہم میں آتا ہے تو میں نے کہا یہ کون سا گیان بولتے ہیں پھر اپنے آپ کو جواب دے دیتا تھا شاید گربانی کا ہی گیان ہے جو گردانک دیو جی بکرہ نے دیا ہے کیونکہ ہمارے یہ مانتے ہیں دھرکی بانی آئی جن سگلی چند مٹائی تو یہ گربانی جو ہے جو اوپر سے سیدھی آئی ہے بھگوان سے میں نے کہا ابھی شاید جیہی گیان ہوگا تو پھر انہوں نے بتایا کہ برمہ کماری سینٹر میں جا کے ملنا پڑتا ہے کچھ گیان کی باتیں دھارن کرنی پڑتی ہے پھر میرے دماغ میں ایک دم ٹچ ہو گیا میں نے کہا یہ تو ہمارے پاسی ہے میں یہیں پہ رہتا ہوں پاسی میں تو میں روز یہاں سے نکلتا تھا تو بھوڑ لگا ہوتا تھا برمہ کماری تو میں نے کہا یہ کوئی لیڈیز کی سنستہ ہے مجھے اندر نہیں جانا چاہیے تو میں ایسے ہی نکل جاتا تھا پھر ان کی باتیں سنگے میں نے کہا چلو اندر جاؤں اندر آیا تو یہاں گوویند بھائی ہوتا تھا گوویند بھائی سے پوچھا بھی میں ملنا چاہتا ہوں تو انہوں نے پھر بین کو بلا دیا یہاں مدو بین ہوتی تھی تو پھر ان سے بات چیت کی وہ کہتے ہیں کہ یہاں پرماتمہ سے ملاقات کروائی جاتی ہے آتما اور پرماتمہ کا گیان دیا جاتا ہے تو آپ کل سے کلاسی شروع کر لو میں نے کہا بھی ٹھیک ہے کچھ اچھی باتیں ہی بتائیں گے تو میں اگلے دن سے آنا شروع کر دیا سات دن میں لگاتا رایا تو دوسرے تیسرے چوتھے دن انہوں نے کہہ دیا کہ ہمارے پویترتا کا بہت خیال رکھا جاتا ہے اور ایسے سے آپ کو بھوجن شود کرنا ہے تو میں نے اسی دن گھر جا کے بھوجن اپنا شود کر لیا اور میرے کبھر بابا کی اتنی کرپہ رہی کہ وہ اکیم کا عرصت نام کرتا پرکتوں ہمارے چلتے ہی ہیں سب سے پہلے تو وہاں سے مجھے یہ گیان تو تھا کہ نرحکار ہے پرماتمہ نرحکار ہے تو انہوں نے آتا ہی بتا رہی ہے کہ یہ پوائنٹ آف لائٹ ہم اس کو شبابا مانتے ہیں یہی پرماتمہ ہے تو میرے کو یہ یقین ہو گیا کہ یہ بات صحیح ہے ایک چیز تو مل گئی کہ وہ بھی نرحکار کہتے ہیں گرنانک دیو جی یہ بھی نرحکار کو ہی مانتے ہیں تو پھر ایسے ایسے میرے یقین پکا ہوتا گیا میں نے کھانا بھی شد کر دیا گھر والا کو بول دیا میرے کو بینہ پہ آئے کے سبجی دینی ہے تو دو نہیں تو مجھے ایسی اچار کے ساس روٹی دے دو میں کھا لوں گا اور جہاں مجھے دین دے دو ملائی دے دو کچھ بھی دے دو لیکن میں پیاج والی سبجی نہیں کھاؤں گا تو کہتے کہ اب تک نہیں کھاؤں گا میرے میرے ہیانی ڈیتھ ہوئی ہے تو بہرانی ہے تو کہتے کہ اب تک نہیں کھاؤں گا میں نے کہا جب تک کھا سکا کھاؤں گا نہیں تو بابا کے پاس چلا جاؤں گا پھر انہوں نے دیکھ لیا کہ جائے جدی ہے تو پھر انہوں نے بنانا شروع کر دیا میرے لیے لکھانا پھر میری بیٹی کے ساتھ تھوڑی انبند تھی مس انڈرسٹیننگ تھی وہ بھی بابا نے کلیر کر دی بدن تھری منتھ ان کی اس کی انگیزمنٹ ہوگی اس کی میریج بھی ہوگی پانچ مینے کے اندر اندر اس کی میریج ہوگی جیسے لائیف نے یو ٹرن لے لیا سب کچھ اکتم فیورٹ جانے لگا ایک میرے بیزنس میں مجھے تھوڑا کمپنی کا سہارا تھا جو میری مین ارننگ تھی وہ چلی گئی اور تین مینے کے اندر اندر وہ پھر دوبارہ ان کا فون آ گیا کہ آج آپ واپس دوبارہ کنٹریکٹ کر لو تو وہ بھی واپس آ گئی پانچ مینے کے اندر اندر میری ٹوٹل یو ٹرن لائف چینج ہوگی اور پھر میں نے بابا نے مجھے چھوڑا نہ میں نے چھوڑا اور دس پارہ سال ہو گئی ہے اب بہت اچھی لائف جا رہی ہے اور بہت سارے چینجز آئے ہیں تو ہمیشہ چڑتی کلدہ میں جاتے ہیں اور بابا نے کام بھی اتنا کچھا اچھا کر دیا اور پتہ نہیں کہاں سے کام پچھا دیا مجھے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنی دور پہنچ ہوگا اور بابا کا کوٹی کوٹی دھنیا واد ہے تینکس اوم شانت